بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ٹی وی چینل اور میں ہوں آپ کی ہو سیدہ نجم زہرہ ناظرین جیسا کہ دوہ زہرہ کیس میں ہم آپ کو وقتاں فاوقتاں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس وقت بھی میں حاضر ہوئی ہوں دوہ زہرہ کیس سے متعلق آپ کو تمام تر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین آج کاراچی میں جو ہے صبح سے بہت مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور ہلکی ہلکی فوار ہو رہی ہے اور اس وقت میں ایک جگہ آئے وی تھی کام سے تو موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ان خوشیوں کے لمحات میں میں اس حسین موسم کو بھی کیپچر کرلوں تو ناظرین بات کرتے ہیں دوہ زہرہ کیس سے متعلق تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے زہیر گینگ کے اس ٹولے سے متعلق جو کہ افوائیں پھیلا رہا تھا کہ یہ تو کوئی گینگ نہیں ہے یہ تو محبت کی شادی ہے اور کوئی گینگ نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو گینگ کی تعریف اس طرح سے سمجھاؤں گے دیکھئے جب ایک ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ محفل جو ہے محفل کہلاتی ہے یا مجلس کہلاتی ہے ٹھیکے جب ہم ایک سے زیادہ افراد بیٹھیں گے تو وہ جگہ محفل یا مجلس کہلائے گی اسی طرح جب ہم کوئی کرائم کرتے ہیں اور ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ایک سے زیادہ افراد شریک ہو جائیں تو وہ گینگ کہلاتا ہے اب جس طرح آئیو نے اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ تحقیقات کر کے عدالت میں یہ جمع کر آیا ہے کہ اس میں تقریباً تیتیس افراد جو ہیں وہ شامل ہیں تو ناظرین وہ تیتیس افراد جو زہیر گینگ کے سہولتکار ہیں زہیر کو انہوں نے کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کیا دعا زہرہ کو کراچی سے لے جانے میں مدد کی اور پھر ان کو مختلف جگہوں پہ فرار کروایا اور ان کو مستقل پروٹیک کرتے رہے تو ناظرین وہ آپ سیدھی سی بات ہے کہ وہ پھر ایک گینگ ہو گیا اور جو یہ زہیر گینگ ہے وہ اب ثابت ہو چکا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے آئیو صاحب نے بھی کہہ دیا اور آئی جی کراچی آئی جی سن جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا یہ تو کیس ہی نہیں ہے اور یہ تو کوئی اغوا کا کیس نہیں ہے لیکن ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت فاسٹ ہے یہ انیس سو ڈیڑھ کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس سے ڈینائی کریں کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ غلط ہے اب ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ کس طرح سے زہیر کو یہاں کراچی میں پایا گیا کس طرح سے کراچی سے دوہ زہرہ کو لے کے جایا گیا یہ سب آپ نے دیکھا اور اس کے بعد جو ہے اب ہمارے آئیو صاحب کو بھی جو ہے وہ کہنا پڑ گیا کہ جی بالکل یہ اغوا کا کیس ہے اور بچی کو یہاں سے سہولتکار کس طرح سے لے کر گئیں اور کس طرح سے دو صوبوں کی پولیس کو بے وقوب بناتے رہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس گینگ کا ایک ٹولا ہے دیکھئے جب یہ گینگ بڑے زمان بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں کیونکہ خالی وہ پہلی دفعہ نہیں آئیتے دوہ زہرہ کو لینے یقیناً یہ انکشافات ہوں گے اور بڑے ہولناک تہل کا انکشافات ہوں گے جب زہیر گینگ جو ہے پورا زہیر گرفتار ہوگا اور شبیر جو اس کا بھائی ہے وہ گرفتار ہوگا اور جو وہ اپنی زبان کھولیں گے تو سب کچھ پتا چلے گا کہ اب تک وہ کتنی بچیوں کی عزتوں کے سعودے کر چکے ہیں تو یہ گینگ ہے اور اس گینگ کا جیسے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں مختلف اسپتال ہوتے یا تعلیمی ادارے ہوتے تو ان کی مختلف فیکلٹیز ہوتی ہیں مختلف شعبے ہوتے اسی طرح ان گینگ کے بھی جو ہے مختلف شعبے ہیں کہ ہم کرائم کریں گے اور اس کو چھپانے کے لیے ہمارے پاس لیگل ایڈ بھی ہوگی ہمارے پاس سوشل میڈیا کی ٹیم بھی ہوگی اور ہمارے پاس ایسے بیکاؤ صحافی بھی ہوں گے جو کیا کہتے ہیں مختلف اقباروں میں مختلف چیزوں میں لکھیں گے تو ہمارے جو لوگ ہیں اس طرح سے ہمیں پروٹیک کریں گے تو وہ گینگ بھی سہولتکار جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں کہ جب یہ پورا راز کھلے گا تو بہت بڑے بڑے تہل کا انگیز انکشافات ہوں گے ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ زہیر تو گرفتار ہی نہیں ہوگا یہ اغوا کا کیس ہی نہیں ہے تو ناظرین اور یہ اسائلم لینے کی کوشش بقاعدہ کی جاری تھی کہ دنیا کے دیگر ممالک میں اسائلم لے لیا جائے گا اس بہانے سے اور اس بچی کو باہر لے جا کے جو ہے فروغ کر دیا جائے گا لیکن ہم آپ کو ایک اہم بات بتائیں انسانی حقوق کی امریکہ کی جو تنظیم ہے اس نے پاکستان گورنمنٹ کو وزیر آزم پاکستان کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کیس کو دیکھا جائے اور اس بچی کو سب سے پہلے تحافظ دیا جائے اور انہوں نے اس بچی کو تحافظ دینے کے لیے جب ہمارے وزیر آزم پاکستان کو خط لکھا ہے تو اب وفاق بھی اس کے اندر شامل ہو گیا اور دنیا کی ساری ایجنسیز جو ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے جو ادارے ہیں اور چائلڈ میریش کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب کی نظریں اس کیس پہ لگی ہوئی ہیں پڑا سی ملک کے جو مسلمان ہیں وہ سارے اس طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد اس کیس کا ایسا فیصلہ ہے ہمیں اپنی بچیوں کے لیے ڈر لگ رہا ہے تو ناظرین کل آپ نے دیکھا کہ سلوان صوفی صاحب نے ٹوئٹ بھی کیا اور احکامات جاری کر دیئے کہ زہیر کو گرفتار کیا جائے اور زہیر کے ساتھ اس کے پورے گینگ کو گرفتار کیا جائے اور وہ وقت دور نہیں جب وہ سوشل میڈیا ٹیم کو بھی گرفتار کیا جائے گا تو ناظرین میں اس جگہ کھڑی بھی ہوں جہاں تو مجھے یہاں سے سیکیوریٹی والے جو ہیں وہ کہہ رہے کہ میں جو ہے اس کو ویڈیو کو فلحال رکھ دوں تو ناظرین میں آپ کو مختصرین بتا دوں کہ جبران ناصر صاحب نے ابھی بیان آیا وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وفاق نے اور تمام دونوں صوبے جو ہیں سندھ اور پنجاب سب ایک ہو گئے ہیں اور وہ مل کے دعا زہیر کو دعا کو تو پروٹیک کر لیا گیا ہے زہیر کی تلاش میں چھاپے مارے جارے ہیں زہیر نے سیانے بننے کی کوشش کی تھی بھاولپور سے زمانت لینے کی کوشش کی تھی مگر اسے وہاں سے موکی کھانی پڑی وہ جتنا اچھل رہا تھا کہ ہم نے اللہ کا پکا وعدہ کیا ہے اور ہم تو نہ اپنا وعدہ نبھائیں گے ہم تو اس ساتھ رہیں گے اور وہ بھگوڑا جو ہے اب مو چھپاتا وہاں بھاگتا وہاں پھر رہا ہے اور ناظرین اب ان کو زمانت ملی نہیں اور کسی وقت بھی یہ بریکنگ آئے گی کہ زہیر گرفتار ہو گیا اور اس کے بعد جو مناظر آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حق کا بول بالا ہو مظلوم باپ کو جو ہے اس کی بیٹی ملے اور دعا زہرہ کو تحافظ دیا جائے انشاءاللہ تعالی وہ وقت بہت جلد ہے جبران ناصر کا کہنا یہ ہے کہ دعا کو جب کراچی بحفاظت پہنچا دیا جائے گا تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اسے شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا تو ناظرین دیشا کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں بتا دیں ساری چیزیں بتا دیں اور ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد آپ نے مزید اچھی خبریں سننی ہیں اور کراچی والوں نے سکہ سانس لے لیں بلکہ پورے پاکستان کی نظریں پوری دنیا میں جہاں عزتدار باپ ہیں وہ سب سکہ سانس لیں گے کہ بچی اپنے والدین کے حوالے ہو گئی ہے اور بچی اپنے اصل جگہ پہ پہنچ گئی ہو مزید آگے بچیوں کے لئے بہت اچھا ہونے جارہے اگر معذرت چاہتی ہوں ناظرین آپ لوگ میری لوکیشن چینج دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم ایک محبت بطن پاکستانی ہیں جب ہم دوسروں کو اصولوں کی پاسداری کا کہتے ہیں تو ہم پر بھی لاغو ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے پہلے اپنے ذات پر تمام ذابطوں کو اور اصولوں کو اپنے پر لاغو کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کسی کام سے گورنمنٹ کے کسی ادارے میں آئی بھی تھی تو وہاں پہ جو موسم کے بنسبت اور جو گرین بھی تھی پھول وغیرہ تھے مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا وی لوگ جو ہے وہ اتنی خوبصورت لوکیشن پہ بنا لوں لیکن وہاں کے جو سیکیوریٹی گارڈ تھے وہ مجھے مستقل آکے انٹرپ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میڈم یہاں پہ جو ہے بنانا علاو نہیں ہے حالکہ وہاں بنانے سے پہلے میں نے ایک سیکیوریٹی گارڈ سے جو ہے پہلے اجازت لے لی تھی لیکن بہرحال بعد میں ان کے جو کوئی اور ہیں انہوں نے ان کی بھی نوکری کا مسئلہ ہے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم کسی کو اصولوں پہ چلنے کے لیے کہتے ہیں تو سب سے پہلے لازم ہے کہ ہم خود پر بھی وہ چیزیں لاغو کریں تو ناظرین میں آپ کو بھی جس طرح بتا رہی تھی کہ دوہ زہرہ کیس میں کہ اگر ہماری پوری قوم ہم پوری قوم بن کے کوشش نہیں کرتے تو یقین جانئے کہ آج یہ کیس ردی کے ٹوگرے میں پڑا ہوتا جس طرح سے ہمارے آئی جی صاحب نے اس کو ڈینائی کیا کہ بھئی یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے اور ایسا تو روز کا معمور ہے اور ہمارے آئیو صاحب نے شاکر شہانی صاحب نے اور اب شاکر شہانی صاحب سے مطالب بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور اتنی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں عمامی مسائل کے لیے تو بہرحال وہ ان کا کردار ہے ان کا عمل ہے وہ جانے لیکن انہوں نے دوہ زہرہ کیس کو بہت خراب کرنے کی کوشش کی جو کام تین مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب جا کے ہوئے اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت کچھ جرنالسٹوں نے جو ہے اپنے ایفرٹ شیوز کیے ہیں اور جب جس طرح آئی جی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی کیس نہیں ہے تو سی ڈی آر رپورٹ نے اور ٹیکنالوجی نے ثابت کیا کہ یہ کیس ہے گینگ ہے اور میں نے جس طرح آپ کو گینگ کی ابھی تعریف بتائی تو یہ میں دوبارہ ساری باتیں ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت جنہوں نے ہیومن رائٹس پہ بہت کام کیا ہے اور وہ اس کو باملے کو پورا بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں اور اب تو مطلب امریکہ سے بھی جو ہے وہ خط لکھا جا چکا ہے انسانی حقوق کے بہت بڑے ادارے سے اور جس کی وجہ سے وزیرعالہ پاکستان ان کو بھی جو ہے اس میں اپنا کردار عطا کرنے کیا اب موقع مل رہا ہے اور انہوں نے بھی اب اس کو جو ہے وہ بلکل سنجیدگی سے لے لیا ہے اور ابھی جبران ناصر صاحب کا ایک جو ہے وہ کلپ میں دیکھ رہی تھی اور ہمارے بلکل کلپ کیا دیکھ رہی تھی ہمارے جنرلس آتی ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے بھیجا کوٹ سے اور جس میں جبران ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ زہیر جو ہے وہ بہت سیانہ بن رہا تھا اور جو ہے اس نے بھاولپور سے بیل لینے کی کوشش کی تو ہم نے جو ہے یہاں سے پہلے ہی خط وفاق کو بھی لگ دیا تھا لہور ہائی کوٹ کو بھی لگ دیا تھا جس کی وجہ سے بھاولپور سے اس کو بیل نہیں ملی اور اس کا مو کالا ہوا مو کالا اس طرح سے ہوا جو بہت اتنے دعوے کر رہا تھا اتنا کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو اللہ کا پکا وعدہ کیا ہے اور ہم جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے میں دعا کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا تو بھائی اب کہاں غیب ہو گئے ہو دعا کو اکیلے چھوڑ کے تو بارال اب تو گینگ پورا جو ہے وہ میں بتا چکی ہوں آپ کو یہ پورا گینگ جو ہے جس میں تھے تیتیس افراد تو بقیدہ نامزاد ہیں جن میں سے ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ کل رات کو چھاپے مار کے آٹھ سے دس افراد جو ہیں جو اس گینگ کے حصہ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں سہولت کاری کی ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے دعا زہیر کو ادھر سے ادھر بھاگنے میں چھپانے میں کراچی سے لے جانے میں اور مزید جو ہے پولس نے اب وفاق نے بھی ان کو اجازت دے دی ہے محکمہ داخلہ سن نے بھی اجازت دے دی ہے اور اب پنجاب پولس بھی کافی حد تک بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہے اس معاملے پر اور اب جو ہے مزید جو 48 گھنٹے کہلیں آپ بہت زیادہ اہم ہیں اور اس میں جو ہے یہ پوری ٹبر کا ٹبر جو ہے پکڑا جائے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا کیونکہ اب یہ معاملہ کسی ایک بچی کا نہیں ہے دعا زہرہ کا نہیں ہے یہ پوری قوم کا میٹر ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ تفرخہ پھیلانے کی کوشش کی گئی اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا گیا کہ یہ تو ایسے ہیں اور سنی شیعہ کا فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ اس وقت قوم نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ ہندو ہے نہ سکھ ہے نہ حیسائی ہے اس وقت قوم ایک قوم بنی ہوئی ہے اور سب نے مل کے ایک ایک تحریک چلائی ہوئی ہے کہ سیو دعا زہرہ آج ہم نے دعا زہرہ کو سیو کر لیا تو ہماری بچیوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ نہیں ہوں گا اور ہماری بچیاں بھی سیو ہوں گی تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ اچھی خبریں آنے لگی ہیں اور آتی جاری ہیں اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تمام تر خبروں سے تو ناظرین ایسا ہے کہ آپ دیکھتے رہیے کس طرح سے یہ گینگ جو ہے ابھی جب پکڑا جائے گا اور کس طرح سے یہ اب سارے راز اگلے گا اور پتا چلے گا کن بچیوں کو جو ہے یہ لوگ اٹھا چکے اب تک اور کیا کیا ان کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور کس طرح سے یہ گینگ جو ہے معاشرے میں نا گندگی تباہی پھیلا رہا ہے ہم آپ کو بلکل اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تمام خبروں سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور بہت اچھا ہی ہوگا اور دیکھئے ایک بات یاد رکھی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک ان کا گینگ تھا جو دعا زہرہ کو اپنے باپ سے متنفر کر رہا تھا اور بچی سے ایسے ایسے غلط غلط بیان دلوارہ تھا کہ شاید اگر وہ یہ رید چل پڑتی تو ہماری اور آپ کی ساری بچی ہیں جو ہیں وہ ایسے مو کو آتی ہیں اور باپ کی ایک عزت ہوتی ہے ایک باپ شفقت ہوتی ہے باپ ایک گھنہ سایہ ہوتا ہے جو اپنی سائے میں سمیٹ کے رکھتا ہے بیٹھیوں کو اور ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے اگر یہ رید آج چل پڑتی تو شاید پھر ساری بچیاں یہی کرتی اور آپ کو یہ بتائیں کہ دیکھئے یہ کوئی ایک سمپل شادی کا کیس ہوتا ہے نا ہزاروں شادیاں ہزاروں کیس ہم نے بھی دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکا خود فیس کرتے وہ آتے ہیں عدالت میں اور اکیلے آتے ہیں اور اپنے وکیل کے ساتھ آتے ہیں اور آ کے فیس کرتے ہیں لیکن ایسا کیسا سین ہو گیا کہ ایک لڑکی اٹھ کے کراچی سے باہر بارہ تیرہ سو کلومیٹر دور چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے جو ہے وہ اچانک سے اس کو یونیورسٹی بھی کھلی بھی مل جاتی ہے لوگ بھی کھلے وے لوگ بھی کھڑے وے مل جاتے ہیں اور وہ جو ہے فون بھی لوگ اس کو دے دیتے ہیں آج کل اتنا خطرناک زمانہ ہے مجھے کوئی اپنا فون میرا فون مانگے کہ مجھے کال کرا دو تو شاید میں ڈریوی ہوں میں تو نہیں دوں گی کیوں کہ پتہ نہیں کون ہے کس کو فون کر رہے کیا کہہ رہے تو ناظرین ایسا ہے کہ ایسی بچکانہ باتیں کی گئی ہیں ایسی بچکانہ عدالت کو گمراہ کیا گیا ہے لیکن اب سب چیزیں ساف ہوتے جا رہی ہیں وہ گنگ جو بیٹھ کے کہتا تھا کہ یہ لونگ کپل ہے تو بھائی لونگ کپل تھا نا آپ ان کو فیس کرنے دیتے آپ کیوں ان کی وقالت کرنے بیٹھ گئے یعنی کہ وہ جو اردو محاورہ ہے نا ماں سے زیادہ چائے اور ماں سے زیادہ چائے پھاپا کٹنی کہلا ہے تو بھائی آپ کو اتنا کیا ہو گیا اور آپ اتنے زیادہ ڈیپ میں چلے گئے کہ آپ ایک بچی کو جنم دینے والے باپ جس کا وہ لطفہ ہے جس کی وہ عزت ہے آپ اس کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں لٹلری گالیاں دے رہے ہیں وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں مجھے تو اتنا اتنا دکھ ہوا تھا کہ کاش میرا دل یہ چارت ہے کہ میری اگر ایسی تربیت ہوتی تو شاید میں بھی اسے جو ہے نا سناتی لیکن پھر ہمارے ماں پاپ نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ دلیل جس کے پاس نہیں ہوگی جو حق پر نہیں ہوگا وہی گالیوں کا سہارہ لے گا اور مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کی زبان کے نیچے جو ہے آپ کی تربیت چھپی ہے تو وہ خاتون جو بلکل ماں بنی ہوئی تھی دعا زہرہ کی اور کل آپ نے دیکھا ہم تو دیکھیں بھائی بندی میں انہیں سمجھاتے تھے کہ دیکھو ابھی بھی رہے راست پر آجاؤ تم غلط ہو تم غلط کام کر رہی ہو تم عورت ذات ہو کہ عورت سے دشمنی کر رہی ہو یہ عورت کی تضلیل ہے کہ بچی کو کر لیا جائے شادی کے نام پہ اور آگے اس کو بیج دیا جائے سمپل سی بات تھی کہ اگر دعا اپنے والدین سے روٹ کے یا اگر اپنی مرضی سے گئی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زہیر تو چلو محبت کر رہا ہے اس کی ماں بھی اس کی محبت میں عاشق ہو گئی پاغل ہو گئی بھائی شبیر بھی عاشق ہو گیا اور پورے خاندان کے لوگ ایسے عاشق ہو گئے اور کسی میں بھی اتنی غیرت نہیں ہوئی کہ وہ آکے مہدی صاحب کو بتاتے کہ آپ کی بیٹی اس طرح سے ہمارے پاس ہے اور بچے ہیں غلطی ہو گئی ہے چلے آپ اپنا لیں ماف کر دیں کوئی راستہ بیچ سے نکال لیں ایسا کیسے ممکن ہے یار کہ ایک بچی سے جو پورے خاندان کو تو محبت ہو گئی اور جو اس کے بلڈی ریلیشن ہے ان کو نہیں ہے وہ اُدھ کے لئے تڑپ رہے ہیں وہ اس کے لئے ایف آئی آرے کٹا رہے ہیں وہ چکر کاٹ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں ہے محبت ان لوگوں کو محبت ہے تو بھائی یہ بلکل ایسی کہانیاں نہ سنائیں ہم لوگ کھانے کو ہپا اور پانی کو ممم نہیں کہتے سب بہت پڑے لکھے لوگ ہیں باشعور غوم ہے پاکستان کی اور اب میڈیا اتنا فاسٹ ہے کسی سے کوئی چیز نہیں چھپتی لمحے لمحے کی چیزیں یوں آؤٹ ہوتی ہیں یوں ایسے تو بارال اب خاتون جو ہیں وہ آپا باجی جو ہیں وہ بہت بنتی تھی مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ وہ رو رہی ہیں رو رہی ہیں جو جامع شیری کو لے کے بیچ رہی تھی لیکن ان کا میک اپ پہ کوئی فرق نہیں پڑا وہ ابھی بھی پالور سے ہی لگ رہے تکیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں حالکہ جب بندہ غمگین ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا میک اپ کرے یا کیا کرے بارال سلام ہے بھئی ان کی عظمت کو کہ ان کا رونا بھی ہے اور وہ جو ہے اتنا زیادہ میک اپ بھی کر کر آئے ہوئی ہیں بارال ناظرین ویڈیو شاید لمبی ہو گئی ہے کوشش کروں گی تھوڑی سی ایڈٹ کر لوں تو آپ جو ہے دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی چینل اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے احباب میں شیئر کیجئے اور میری حوصلہ وضائی کرتے رہیے اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے خوشیاں باٹیے خوشیاں سمیٹیے خوش رہیے عباد رہیے پاکستان زندہ عباد